اینا المنتجبین وَلَانَ اللَّهُ وَلَا آدَائِهِمْ حَجْمَئِن مَنْ يَوْمِ اَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِتِّي رَبِّ شَرَحْلِي صَدْرِي وَيَسْرِلِي عَمْرِي وَحْلُ الُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي نَعُدِ عَلِيًّمْ مَزْحَرَ الْعَجَائِب تَجِدُهُ عَوْلًا لَكَ فِي النَّوَائِبِ كُلْ لُحَمِّنْ وَغَمِّنْ سَيَنْجَلِي بِعَلِيِّمْ 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 صَلَوَاتِ بَلَنْدَاوَتِ یہ مہربانی ہے اللہ کی کہ وہ جن پہ خود درود پڑھتا ہے تمہیں بھی پڑھنے دے رہا ہے سارے صلوات پڑھو دعا ہے پروردگارِ عالم بانیانِ مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے عزت مواب عالی قضر بھائی تشکیل شاہ صاحب قبلہ جاوید صاحب بھائی اکیل شاہ صاحب بھائی سغیر صاحب بھائی مجاور اس کے علاوہ جتنے دوستوں کا دامیں درمیں سخنیں جتنا حصہ ہے مالک سب کی نوکری قبول فرمائے مالک اس خاندان کو صبح قیامت تک آباد و شاہد ہویا مالک اس عزادار گھر کی یہ نوکری اپنے دربار میں قبول فرمائے مالک ان کی نسلوں کو یہ عزاداری منتقل فرمائے میرے اللہ پورے سندھ کے ماتمی اور عزادار دکھائی دے رہے ہیں اس دربار سے کوئی خالی نہ جائے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے جہاں جہاں ذکر حسین ہو رائے وہ مکان وہ مکین تا قیام قیامت آباد رہے مالک میں سب کی دعائیں نہیں جانتا یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے گا مالک عزیز محترم امیر عباس کو امیر مسررت کو عزیز علی کو عزیز سمر کو باقی جتنے ماتمی بے اولاد بیٹھے ہوئے ہیں سب کی گود آباد فرمائے ضرور آمین کہنا میرے اللہ اس ذکر کا صدقہ صبحوں سے مسلسل میلی سے ہو رہی ہے مجلس کا صدقہ آنسوں کا صدقہ ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرما سلوات سارے ملکے ولندہ تھوڑا تھوڑا ایک قدم آپ بھی آگے ہوں دراصل ماحول بن جائے گا تکلیف کی معافی آگے ہو جاؤ بہت زیادہ تھک گئے ہو میں تو تمہاری زیارت کے لئے بی بی کے روزے سے آئے ہوں چہلوں میں نے کائنات کی مالکن کے دروازے پہ شام میں کیا ہے اور وہاں سے میں کل واپس آئے ہوں اس مجلس کے لئے سندھ والے عزداروں کی زیارت کے لئے ٹھیک ہے نا پڑھو سلوات ملکے بہت زیارت کے لئے مجلس 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 کے لئے بہت زیارت کے لئے بشم اللہ مجلس کے لئے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ لا شک کافی ہے اللہ 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 قبر نبی کا محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سلوات سارے پڑھیں اجازت ہے اللہ 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 یہ کوئی برائی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اب میں جو تمہارا نوکر ہوں اور اتنا سفر کر کے آئے ہوں خدا کے دین کی کتنی حسین کہانی ہے نبی کے نام پہ ہر وقت ہی جوانی ہے میں مانتا نہیں کہ جو بندے میرے سامنے بیٹھے ہوں نے مصرہ سمجھ نہ آئے ہوں یہ کوئی بات تو نہ ہوئی نا خدا کے دین کی ساری دات جاگے تو اسی محلس کے لئے ہو نا اسی لمحے کے لئے جاگے ہو نا کہ یہاں سے دامن خیر سے بھر کے جائیں مرادیں لے کے جائیں حارضویں پوری کرا کے جائیں دعائیں مانگ کے جائیں یہ آخری مئیلی سے آخری پرسہ ہے تھوڑا سا بیدار ہو جاؤ خدا کے دین کی کتنی حسین کہانی ہے آخری بندے تک میری اپیل ہے جس بندے کو کروڑ فیصد یقین ہے ماں نے لادلی پڑھ کے دودھ پلایا ہے وہ چوتھے مصرے پہ بولے باقیوں کی مرضی خدا کے دین کی کتنی حسین کہانی ہے نبی کے نام پہ ہر وقت ہی جوانی ہے اور خدا کے گھر میں جو آزان کی صدائیں ہیں علی کے لادلے بچوں کی مہربانی جسے نہیں آتا علی کا نام بلکو نہیں لے گا جسے آتا ہے ہاتھ دونوں بلد کر کے ہائے گری شاباز شاباز یہ ادھر والے زیادہ بولو ادھر والے تھوڑا چپوڑ بیٹھے ہوئے حالے گری واہ واہ جیو قلب خدا کے دین کی کتنی حسین کہانی ہے نبی کے نام پہ ہر وقت ہی جوانی ہے خدا کے گھر میں جو آزان کی صدائیں ہیں اور جوان تو بولو نا بزرگ بول رہے ہیں کمال ہو گیا خدا کے گھر میں جو آزان کی صدائیں ہیں علی کے لادلے بچوں کی مہربانی ہے علی کے لادلے بچوں کی مہربانی ہے سوہ تین لاکھ بندہ تھا شام بادشاہ کے چہلوں پہ جن میں سے ایک لاکھ بیالیس ہزار پاسپورٹ صرف پاکستانیوں کے تھے بھائی جن یہ حج سے بھی بڑی تعداد ہو گئی یہ حج سے بھی بڑی تعداد ہو گئی ایک مولوی نے مجھے بڑی حیرت سے کہا اس مرتبہ اتنے پاکستانی ایک لاکھ پچیس چھ بیس ہزار پاکستانی حج پہ گیا ہے یہاں حج سے بھی بڑی تعداد ہو گئی ہے میں نے کہا یار فرق بڑا ہے حج پہ ہم جاتے ہیں یہاں حج آتا ہے نیند والے بندے کا میں ذاکر ہی نہیں میرے سامنے سونا تو حرام ہے دونوں ہاتھ بلد کرو ہائے نری جوانی سلامت تیری جوانی سلامت میرا زندہ مجمع کیا کہنے زندہ تیرے سننے کے کیا کہنے تیرے بولنے کے کیا کہنے سکیر بھائی نے ایک بات مجھے کرنی ہے بات مشکل ہے مشکل کچھ آ کے نوکر بیٹھے ہوئے ہیں میں عرصے سے تمہاری نوکری کر رہوں یہ تمہارے کے میرے ہاتھ بنے ہوئے ہیں اس بات کے بعد بے شک نہ بولنا وہ بات روزائے کرنا ایک لاکھ پیالیس ہزار ماتمی گیا ہوا تھا پورے پاکستان کا دوبائی سے شارجہ سے ابو زیبی سے لندن سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ گئے ہوئے تھے بازار شام کو خون سے بھر دیا بازار شام کو حسینیوں نے زنجیر مار مار کے ماتم کر کر کے خون سے بھر دیا مجھے کسی نے کہا یہ جو ماحول ہے آپ شاعر ہیں آپ کیا محسوس کرتے ہیں اس ماحول میں میں نے کہا ظلم و ستم کی راہ کو حسینی بنا دیا سارے حلالی لو کر سارے حلالی مل کے مل کے زندہ نارا ہائے دری شاہ باش شاہ باش شاہ باش جیو سندوالو خالی کوئی نہ جائے شوقت دعائیں دے رہا ہے کیا کہنے سندر میں آر کے ہائے دری ظلم و ستم کی بولو ہائے دری ظلم و ستم کی راہ کو حسینی بنا دیا بھئیہ سونا نہیں ہے دائیں والا صحابی سوتا ہے محمد بریشان ہو جاتا ہے سونا نہیں ہے تیری بڑی مہربانی ظلم و ستم کی راہ کو حسینی بنا دیا ظلم و ستم کی راہ کو حسینی بنا دیا چوتھ سے مسر جگ سقیر بھائجان تشکیر بھائجان میری مدد کرنی ہے اپنے میرہ باس اس کے بعد دیل کریں سننا دیل نہ کریں میں وہی سے مسائب کا ایک جملہ پڑھ کے چھوڑ دوں گا چوتھے جملے پہ چوتھے مسئلے پہ کوئی بندہ ایسا نہ ہو تو اپنے آپ کو علی کی بیٹی کا نوکر کہتا ہو میری آنکھوں میں کھڑاؤ اور وہ نہ بولے میں اس کی شکایت کروں گا ظلم و شتم کی راہ کو حسین ہی بنا دیا زینب نے ہر صدا کو حسین ہی بنا دیا اور نام حسین جرم تھا جس دیس میں کبھی اس دیس کی فضا کو حسین ہی بنا دیا ہائے نری نارا ہی بنا دیا ہائے نری ماں کے دودھ کی قسم سارے ہاتھ اٹھاؤ ہائے نری ہزاروں سال جی ہزاروں سال جی 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 میں نوکر جی میں نوکر ظلم و شتم کی راہ کو حسین ہی بنا دیا زینب نے ہر صدا کو حسین ہی بنا دیا نام حسین جرم تھا جس دیس میں کبھی اس دیس کی فضا کو بھائی جنب بحیثیت بانی اگر آپ اجازت دیں تو چھ مصرے میرے یہاں تک آئے ہوئے بسم اللہ میں نہیں پڑھوں گا تو شاید ساروں دن کڑوا رہوں میں بسم اللہ چھ مصرے میرے یہاں تک آئے ہوئے دربار شام میں جب میری شہدادی نے خطبہ دیا ہے اس خطبے میں یزید سے کہا ہے دربار تیرا حکومت تیری سلطنت تیری فوج تیری سپاہی تیرے ریایہ تیری حکمرانی تیری اعلان میرا آئے 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 یہ حسین اسے کہتے ہیں حسین یہ میار حسین کا یہ میار حسین کا حکومت تیری سلطنت تیری شہر تیرا دیس تیرا حکومت تیری سلطنت تیری شہر تیرا دیس تیرا فوجی تیرے سپاہی تیرے ریایہ تیری اعلان میرا علی کی بیٹی نے کہا میں آج اعلان کر کے جا رہی ہوں کہتا ہے کیسا اعلان علی کی بیٹی نے فرمایا میں زینب بنت علی اعلان کر رہی ہوں چودہ سو سال بعد جو لوگ یہاں آئیں گے میرا اعلان یاد کریں گے کہتا ہے کیسا اعلان یار دل بن گیا ہے بخل نہ کروں طبیعت بن گئی ہے تمہارے مزاج کے ٹائم سے کوئی دو منٹ زیادہ پڑھنوں تو کوئی ناراض تو نہیں ہو گئے نا مولا تمہیں سلامت رکھے تمہارا نعرہ تو بتا رہے تھک رہے ہو اور بات میں ہاں یہ بات ہوئی نا یزید کی آنکھوں میں میں زینب بنت علی اعلان کر رہی ہوں تاریخ ملے کی تیرے چہرے پیسے آئی نہیں آتی جس بندے کو اردو سمجھ اس سے مافی جب بندوں اردو شہر نہیں سن سکتا وہ معذرت قبول کرے جو سن سکتا ہے وہ بولے تاریخ ملے کی تیرے چہرے پیسے آئی تیرے میرے درمیان حشین زامن ہو گیا یہاں سے بھائی سکیر زمیرہ بہت سے لے کے اس آخری حلالی تک ایک مندہ کہہ دے شاکت مصرہ سن کے بولنے پہ دل نہیں آیا میں آج خیرپور اپنے گھر میں بانی کی حیثیت سے کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں میں کلم توڑ دوں شہر کے نہیں چھوڑ دوں تو دل پہ ہاتھ رکھ تیرا دل نہ بولے میری زندگی کی آخری مہیلیز علی کی بڑی فرماتی تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سیاہی تھوکیں گے تیری کمر پہ غیرت کے سپاہی آہ با 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 سونا کہہ نید کیسی ہائے دری اپنی اپنی ماں کو سلام کرتے رہو جس رنگ میں سن رہے ہو جس رنگ میں جوان بول رہے ہو اب تمہاری جوانیہ سلامت اپنی اپنی ماں کو سلام کرو شریف ماں کا دودھ پیا ہو تب علی علی ہوتا ہے ہائے 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 گری عزت ممبر کی قسم میں تشکیل بھائی جان میں ممبر پہ عربی اردو فارسی کتابوں کی ذمہ لاری قبول کر کے گئتا ہوں جس سے علی کا فضائل برداشت نہ ہو وہ گھر کی دیکھ بال کرے ہائے ہائے اب یہ پوچھئے گا زگیر بھائی سے کتنے کتنے کرینے سے میں پتہ نہیں کیا بڑھ گئے ہوں ہاں 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 کھر کی دیواریں اونچی کریں وہ بندہ جس سے علی کے فضائل برداشت نہیں ہوتے حرماتی تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سے آہی تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سے آہی تھوکیں گے تیری قبر پہ غیرت کے سپاہی دیں گی تیری زلت کی سبق وام گواہی اب آہی گئی ہوں تو کروں گی یہاں شاہی اب آہی گئی ہوں اب آہی گئی ہوں شہر سننے والے تو بولو علی کی بیڈی فرماتی آپ آہی گئی ہوں تو کروں گی یہاں شاہی اب آہی گئی ہوں جو بندے یقین رکھتے ہو چودہ سن بھی رہے ہیں چودہ دیکھ بھی رہے ہیں جو چودہ کو حاضر ناظر مانتے ہو وہ بندے بولنا باقی نہ بولنا فرماتی دیں گی تیری زلت کی سبق وام گواہی اب آہی گئی ہوں تو کروں گی یہاں شاہی علی کی بیڈی فرماتی کر دوں گی کلم مفتی ایک کازپ کے کلم کو گھر گھر پہ لگا دوں گی میں گازی کے بابا 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 شاہ باش جیو سند جیو سند ہائے گری ہاں زندگی ہو گے تیری ہائے گری سارے بولو مردب جی بیٹا جی بیٹا جی بیٹا جتنی بار کہو جی جی میں نہ کر جوں کر دوں گی کلم مفتی ایک کازپ کے کلم کو گھر گھر پہ لگا دوں گی میں گازی کے اللہ کی اس کائنات میں تواری ہی آتی ہوئے اللہ کی اس کائنات میں سب سے خود غرص شاہ کا نام ہے ممتہ گازی پڑھنا شروع کرنے لگا ہوں میں میں اللہ کی اس کائنات میں سب سے چھوٹا ذاکر ہوں اگر اس رگ میں کبھی گازی سناو تو نہ بولنا اور غازی کے ملنگ گازی کے نوکر غازی سنے اور نہ بولیں یہ کوئی ہو سکتا ہے بندہ جس کا کھاتا ہے اس کا تو گاتا ہے نا ہاں 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 ممتہ عورت دنیا کی مجھے دیکھو میں سن رہا ہوں مجھے دیکھو عورت دنیا کی ہر قربانی دیتی ہے اولاد کی قربانی نہیں دیتی میں چاہ رہا ہوں میں اسی موضوع پہ پڑھوں اور یہ مجھے چھیڑنے والی بات ہے ریان آجمی صاحب کے ایک شیر بڑا اچانک یاد آ گیا مجھے اگر یادت ہو تو میں وہ بھی پڑھتا چلوں کراچی سے بڑا کمال نام ہے استاد ریان آجمی صاحب فرماتے ہیں ریان آجمی صاحب فرماتے ہیں بغیر نامِ علی جو ازان دیتا ہے بغیر نامِ علی جو ازان دیتا ہے خدا کے گھر میں وہ جھوٹا بیان دیتا ہے سبان اللہ سبان اللہ ریان صاحب کا شیر ہے یہ داد انہی کو جائے گی حالی علی سارے حالی علی غبرات تو نہیں ہو گئی میں نے عرض کیا اللہ کی اس کائنات میں سب سے خود غرص ہے کا نام ہے ممتہ عورت ہر قربانی دیتی ہے اولاد کی قربانی نہیں دیتی عورت کسی کے بچے کو اپنا بچہ نہیں کہتی ماں سوائے دو مجبوریوں کے یا تو گودہ آباد نہ ہو تھک کے دو چار پانچ دس سال بعد کسی بہن کے بیٹے کو کسی بھائی کے بیٹے کو عورت اپنا بیٹا کہتی ہے یہ جو تم میری آنکھوں کے سامنے بیٹھے ہونا میری تم سے اپیل ہے میری بات سمجھ آئے تو ضرور بولنا مجھے دکھ نہ دینا دو سال چار سال پانچ سال دس سال بعد تک گودہ آباد نہ ہو تھک کے کسی بہن کے بیٹے کو کسی بھائی کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہتی دوسری وجہ اولاد تو ہو اچھی نہ ہو نیک نہ ہو تعلیم یافتہ نہ ہو لائق نہ ہو پڑھ لکھی نہ ہو عورت تھک کے کسی کے حسین بیٹے کو کسی کے لائق بچے کو کسی کے خوبصورت بچے کو بازفر میرے قتل سے بڑا جرم کرے گا وہ بندہ جو لفظ سمجھ کے نہ بولا اور جس قریب کو سمجھ نہیں ہے نہیں وہ مجھے داد دے گا تو وہ بھی ظلم کرے گا ہاں ہاں جس بندے کو لفظ سمجھ آیا اور وہ نہ بولا اس کی بڑی زیادتی ہوگی میرے ساتھ یا گودہ آباد نہ ہو تو عورت کسی کے بچے کو اپنا بچہ کہتی ہے یا گودہ آباد ہو بچہ لائق نہ ہو بچہ حسین نہ ہو بچہ خوبصورت نہ ہو بچہ بیعب نہ ہو تو عورت کسی کے حسین بیٹے کو خوبصورت بچے کو اپنا بچہ کہتی ہے اوہ غازی کے نوکروں اور ضمیر کی چھت پہ غازی کالم لگانے والوں سر پہ قرآن رکھے بتاؤ کیا ہوگا اب باس جس ماں کا حسن جیسا بیٹا تھا سندھ تیرے کیا کہنے سندھ تیرے کیا کہنے سگیر بھائی جان اس مجمع کو کتنی داد دوں میں میں نے مشکل ترین جملہ پڑا ہے اپنی زاکری کا اور ان جوانوں کو سلام ہے میرا کیا داد دیئے یار تم لوگوں نے غازی تم پہ راضی ہو جس ماں کا حسن جیسا بیٹا تھا جس ماں کا بیٹا 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 جاؤ وہیں تمہاری بڑی مہربانی ہاں بیٹھ جاؤ جس ماں کا حسن جیسا بیٹا تھا جس ماں کا حسین جیسا بیٹا تھا وہ کہتی رہی اب باس میرا بیٹا ہے اب کسی کو غازی سننا آئے تو میں پڑھوں نا جس ماں کا حسن جیسا بیٹا مہربانی جوانی سلامت شادی توجہ جس ماں کا حسن جیسا بیٹا تھا جس ماں کا حسین جیسا بیٹا تھا وہ کہتی رہی اب باس میرا بیٹا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ وری اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفته بلا فصل کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں ہزاروں کے اس مجمع میں اس جملے پہ پانچ بندے بولو میں قیامت کی فجر تک ان پانچ کو سلام کروں گا جس خاتون کو محمد اپنی ماں کہتا رہا ہے وہ اب باس کو اپنا بیٹا کہتی رہی آئے 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 líb آئے 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 بولو یار سارے ہائی دری ہائی دری ہائی دری شاب آش شاب آش جو کھڑے ہوئے وہ بھی ہائے لری جس مستور کو محمد ماں کہتا ہے رال فاطمہ تو مو ابیہ وہ ابباس کو بیٹا کہتی رہی آؤ وقت بناو میرے ساتھ وقت بناو میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں میں غالباً کو ڈی جی ایک میلیس مجھے ربیل اول میں کہیں پڑھنی ہے کیا چھبیس پچیس چھبیس کی درمیانی رات سرکار ابو طالب پہ وہ میلیس ہے تم میرے پاس میرے ساتھ وقت بناو میں وہاں کتابیں لے آتا ہوں ڈھیر کروں کتابوں کا شیعہ سننے کتابیں نہ دوں قتل کر دینا مجھے محمد دنیا میں آئے آتے ہی اللہ نے سلام کیا یا علیہ علیہ محمد دنیا میں آئے آتے ہی اللہ نے سلام کیا چاہے روٹ جاؤ چاہے ناراض ہو جاؤ چاہے باقی زندگی نہ سنو جو بندہ میرے سامنے بیٹھا ہوا اور نہ وہ علامہ اس کے سر تک آ جاؤں گا محمد دنیا میں آئے آتے ہی اللہ نے سلام کیا علی دنیا میں آئے آتے ہی محمد نے سلام کیا بطول دنیا میں آئی آتے ہی علی نے سلام کیا حسن دنیا میں آئے آتے ہی بطول نے سلام کیا حسین دنیا میں آئے آتے ہی حسن نے سلام کیا یہ دنیا میں آتے رہے سلام بھی آتے رہے اب وہاں سبھی دنیا میں آیا نہیں تھا اور بطول سلام کہہ رہی شبان اللہ ہے کوئی بندہ ہو جو بیٹھے ہوئے ہو سامنے شبان اللہ ادھر سے کوئی نعرہ لگاؤ ادھر سے دیلے میرا دیلے میرا یا حالی بلا نعرہ حالی حالی مجھے فال کا دل تھا آخری حالی تک حالی اب زندگی یو بھی یہ دنیا میں آتے رہے میں نوکر یہ دنیا میں آتے رہے میرے ساتھ تھے کائنات کی ملکہ کے روزے پہ مالک نوکری قبول فرمائے یہ دنیا میں آتے رہے سلام بھی آتے رہے اب باس ابھی دنیا میں آیا نہیں تھا اور بطول سلام کہہ رہی تھی کتنی کتابیں مانگتے ہو آؤ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو اللہ کی کائنات کا واحد رئیس ہے حسین کہ جب حسین جھولے میں سوتا تھا جبرائیل بغیر کسی اور کام کے صرف حسین کا جھولا جھولانے آتا تھا صرف جھولا کوئی آیت نہیں کوئی روایت نہیں کوئی پیغام نہیں کوئی میسج نہیں کوئی اور کام نہیں جبرائیل عرص سے صرف حسین کا جھولا جھولانے آتا تھا میں زندگی کے آخری دن تک اس بندے کو آج کے مجمع میں سلام کروں گا جس نے میرے لفظ کی قیمت دے دی حسین اتنا بڑا رئیس ہے جس کا جھولا جھولانے جبرائیل آتا تھا رکھ سر پہ قرآن مجھے بتا اب باس کیا ہوگا حسین سوتا تھا جبرائیل جھولا جھولاتا تھا اب باس سوتا تھا آسین جو بابا 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 töبال اللہ سارے بولو اسارے بولو وہ جو جوان جوانر غازی کے لوکر بٹیا کیوں نہیں بول رہے ہائی دری جی جی اور تیری جوانی سلامت اس آخری بندے تک سلام میرا ہائی دری سارے بولو مردہ بار مردہ بار ہائے نری طبیعتیں تھک تو نہیں نہیں ہائے نری حسین سوتا تھا جبریل جھولا جھولاتا تھا ابباس سوتا تھا حسین جھولا جھولاتا تھا سندھ کی پچیس سالہ ذاکری کی نوکری میں پہلی دفعہ یہ جررت کر رہا ہوں آج بھی سرکار وفا پر مئیلس نہ ہوتی میں یہ جملہ نہ پڑھتا تشکیل بائی جان بائی جان میں نے ممبر پہلان کیا باوضوع کھڑا ہوں آج بھی سرکار وفا پر مئیلس نہ ہوتی میں یہ جملہ نہ پڑھتا جملہ اتنا مشکل ہے میں یہ سمجھوں کہ مجمع میں سارے شوقت رضا بیٹھے ہوئے ہیں تب میں یہ جملہ پڑھنا پسند کرتا ہوں اتنا زندہ ماحول تم نے بنا دیا ہے میں اندر سے مجبور ہو گئے ہوں اللہ کی کائنات کا واحد سلطان ہے ابباس جس کے ہاتھوں پہ پانچ امام بوسے دیتے رہے ہائے دری اور تیری جوانیہ سلامت تھکے بٹا ہائے دری اور تمہاری جوانیہ سلامت تمہاری ماں کی تربیت کو سلام اس آگوش کو سلام جس نے یہ حسینی پھالے اس ماں کو سلام جس کی تربیت نے یہ نوکر علی کے پھالے ہوئے جلدی سے مولانا جلدی سے بیٹھئے گا اللہ کی کائنات کا واحد سلطان ہے ابباس جس کے ہاتھ پہ پانچ امام نے بوسے دیئے ہیں ابباس دنیا میں آیا سب سے پہلے علی نے بوسا دیا علی کے بعد حسن قطار میں کھڑا ہوا ہے بابا ہٹیں تو میں بوسے دوں حسن کے بعد حسین قطار میں کھڑے ہوئے ہیں بھئیہ ہٹیں تو میں بوسے دوں اللہ کا کوئی بندہ ہی تو نہ امیر ہو کہ وہ ساری کائنات تول کے صغیر بائی جن میرے ہاتھ پہ رکھے اور مجھے کہیے ایک جملہ مجھے دے دے میں یہ تبادلہ نہ کروں ساری کائنات آج اس انتظار میں ہے کہ زمانے کا آخر امام آئے اور ہم اس کے ہاتھوں پہ بوسا دے تجھے ابباس سمجھ نہیں آیا جس کے ہاتھ چومنے کے لیے زمانہ انتظار کرے اسے امام کہتے ہیں جس کے ہاتھ چومنے کے لیے امام انتظار کرے اسے ابباس بابا بابا کوئی سمجھا ہے کوئی ہاتھ ریچے نہ ہو ہائے نری سارے نوکر غازی نے ہائے نری ہائے نری ہائے نری پنجے کا اعلان کیا تھا خیبر میں محمد نے کہ کل میں علم دوں گا علمدار کی نشانییں بتائی تھی پانچ ان پانچ نشانیوں سے بنا تھا پنجا پہلی نشانی مرد ہوگا علمدار وہ ہوگا جو مرد ہوگا تو کہتے ہیں ہمارے پاس علم نہیں تیرے پاس مردی نہیں آہ آہ بابا بابا کیا سنتے ہویا واجہ سمجھ گیا نارا پورا شہر سنے ہائے نری اور جوانیوں ہوگی ہائے نری خیبر میں کہہ رہے ہیں محمد کل علم مرد کو دوں گا آ رکھ مولویوں کے سر پہ قرآن بلاشیہ سنی مولوی شوقت حاضر ہے مناظرے کے لئے ممپر پہلان کوئی چھوڑا مجمعہ پورا سن سن لائے محمد کہنا لوتین الرائیتا غادان الراجولان قال علم مرد کو دوں گا پیار رسول اللہ آپ کہہ سکتے ہیں اخیان بھائی کو دوں گا وزیرا وزیر کو دوں گا نائبا نائب کو دوں گا وسیعن وسیع کو دوں گا علیان علی کو دوں گا جب دینہ علی کو ہے علی کا نام لے لیں علی کی کوئی صفت بتا دیں یہ کیا رجولان مرد کو دوں گا محمد فرماتے شوقت تجھے پتا نہیں ہے یہ پہلی اور آخری جنگ ہے جس میں مسلمانوں کی ماں فرمائش کر کے گھر سے میرے ساتھ آئی ہوئی ہے میں ایک زوجہ کے خیمے کے در پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں لَوْتِيَنَّرْ رَایَتَا غَدًا رَجُّلَنْ قال علم مرد کو دوں گا سنا صحابہ کو رہا ہوں سمجھا بیوی کو رہا ہوں علم لے کے میدان میں جانا مرد کو نہیں سمجھا رہی تجھے بولو بولو سلام ہے آپ کو سلام ہے آپ کو جی آپ سے تو میں نے بی بی کے در پہ بھی دعائیں لیں ہیں لَوْتِيَنَّرْ رَایَتَا غَدًا رَجُّلَنْ قال علم مرد کو دوں گا آہ پڑ بخاری صحیح بخاری یا غلط بخاری کا نہیں بتا مجھے ہے بخاری پڑ بخاری محمد نے اعلان کیا قال علم مرد کو دوں گا صحابہ نے مسلح بچھا دیئے ساری رات خیموں سے آوازیں آتنیں یا اللہ صبح اللہ مجھے ملے یا اللہ صبح اللہ مجھے ملے یا اللہ صبح اللہ تجھے شرم ہی نہیں آئی چودہ سو سال ابت تو کہتا ہے اللہ مٹھانا بدت ہے صحابی دعا مانگتا ہے آہ با 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 سبان اللہ سبان اللہ با 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 آئے 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 حجوانی سلامت میری زندہ قوم کی کس قوم میں یہ میار ہے حیدری حالی مہینہ کر جو مہینہ کر جو مہینہ کر Deutschland عالی عالی پورا شہر سنے عالی سارے حلالی بولو عالی تم بھی بولو عالی شاہ باش عالی عالی ملکہ عالی تھکنا نہیں عالی 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 علی 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 آلی علی آل زندگی ہو تیری شاباش آلی علی 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 حیدری با با ارے بھائیہ شوقت رضا سے داد لے لیتے ہو با 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 حیدری او میری زندہ قوم تیرے کیا کہنے تُو کے تعلام اٹھانا بیدت ہے صحابی ساری رات منتیں کر رہے ہیں منتیں بھی منتیں بھی پتہ نہیں کس کس کے پاؤں پڑے ہیں ممہ اتنے ہی پڑ سکتا تھا اسے سمجھ آئی مہربانی جیسے نہیں آئی بعد میں آگے پوچھنا کس کس کے پاؤں پڑے ہیں آپ نے تو بس کہنے ہی ہے مرد کو دوں گا علم مرد کو دوں گا اور یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے مجبور کر دیا اس نعرے نے مجبور کر دیا اس کی داد نے مجبور کر دیا تمہارے اندر موجود زندگی نے تم نے شوقت رضا شوقت جیسے بندے کو مجبور کر دیا ہے جملہ کہنے پہ یہی وجہ ہے کہ جب خیبر کمال تقسیم ہوا ہے محمد نے ہر صحابی کو ایک کلو سونا دیا ہے علی کو دو کلو سونا دیا ہے میں نے ایت اللہ شراجی کے دربار میں جا کے کم کہا میں نے کہا جی ہر صحابی کو ایک کلو علی کو دو کلو کیوں فرمایا کیوں محمد نے رات پہلے کہا نہیں تھا علم مرد کو تم کہا مرد کا حصہ دگنا ہوتا ہے آہ بابا 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 آہ قبول اللہ آہ آہ بابا بابا ہائی لری ہائی لری بائی جان شاباش ہم میری زندہ کم اور جو کھڑے گئے سلامت رہو ہائی لری لہو تین رایت غدن راجولان مرد کو کرارن بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والے کو غیرہ فرارن پیٹھ نہ دکھانے والے کو یحب اللہ و یحب الرسول اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے کو یحب اللہ و یحب الرسول اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے و یفتہ اللہ علی یدئے اور اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پہ فتح دے گا یہ پنجا بنایا محمد نے رجولان کرارن غیرہ فرارن یحب اللہ و یحب الرسول یحب اللہ و یحب الرسول یفتہ اللہ علی یدئے اللہ بس اس کا رہے گا جس میں یہ پانچوں خاصیتیں ہیں ہائے 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 پوری مہینس میں جو جو بندہ اس جملے پہ بولا ہے اس نے شوقت پہ احسان کی مشکل بات پہ بولنے والے بندے مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں ہاں پانچ آئیمہ نے بوسے دیئے ہیں علی نے حسن نے حسین نے سجاد نے باکر رہے ہیں میرے ان پانچ آئیمہ نے عباس کے ہاتھ چومے ہیں گبرہت تو نہیں ہوگی اچھا یار پانچ دس میں ٹور پڑھ لوں ہائے گری کتنا مٹا دو کلاک سیار ہوئے تیری ٹھیک ہے بیٹا حاضر بیٹا حیدری ایک علمی لڑائی ہے شیعت کی دنیا میں علماء کوم اور علماء لکھنوں کے درمیہ علمی لڑائی بری نہیں ہوتی ایک رات تھی علی کی حویلی تھی اور دو آیتوں نے ایک قرآن سے کہا اما کل ہمیں نئے کپڑے چاہیے بابا 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 ہر بندہ ہر بندے کا ذاکر نہیں ہوتا میرمانی بھائی جن دعائیں ہر بری دو آیتوں نے ایک قرآن سے کہا اما ہمیں نئے کپڑے چاہیے حسنین ماں سے کہہ رہے تھے اما ہمیں نئے کپڑے چاہیے یہاں کڑھ بڑ کی مولوی نے اس نے کہا جی تین جھوٹ ایسے ہیں جن کی شریعت میں گنجائش ہے شوہر بیوی سے جھوٹ بول سکتا ہے کل تنخواہ ملے گی کل سامان لے آنگا میرے کھاتے میں نہیں ڈال دے نا ویسے بھی تم بولتے ہی رہتے ہو کوئی نئی بات نہیں جتنے میں جانتا ہوں شوہر بیوی سے جھوٹ بول سکتا ہے دو روٹھے ہوئے دوستوں کو منانے کے لئے جھوٹ بولا جا سکتا ہے بھائی وہ تیری بڑی تعریف کرتا ہے تو کیوں ناراض ہے ٹھیک ہے ماں بچے سے جھوٹ بول سکتی ہے بیٹا تیرا ابا کل جہاز لے آئے گا میری بات سمجھ آرہی یا نہیں آرہی ماں بچے سے جھوٹ بول سکتی ہے تیرا ابا کل جہاز لے آئے ابا کدھر سے لائے گا ابا خود جہاز ہے آپ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو ٹھیک ہے نا تو اسی اسی راستے کو اختیار کرتے ہوئے مولیوں نے کہا جی شہزادی نے بہلانے کے لئے بچوں سے کہا تھا تمہارے کپڑے درزی کے پاس لا حولن ولا قوتن اللہ باللہ علیہ العزی استغفر اللہ ربی وعطوب علیہ قتل کر دو مجھے بوٹیاں کر دو میری آگ لگا دو میرے بدن کو روٹی بند کر دو میری بیکاٹ کر دو میرا ناتکہ کر دو میرا جینا حرام کر دو میرا کوئی سمجھوتا نہیں عقیدہ پہ جس کا کھاتا ہوں اسی کا کھاتا ہوں میں ایک سیکنڈ کے لئے یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں جسے محمد میدان مباحلہ میں اپنی صداقت کی قواہ بنا کے لے جائے وہ بہلانے کے لئے جھوٹ نہیں ہو بائی جن پہتیس منٹ کی مئیلس میں پہلی بار شوکت رضا کو دکھ ہوا ہے اس بندے پہ جو جملے پہ نہیں بولا مجھے ممبر کی عزت کی قسم ہے اپنا اپنا میں آ رہے ہیں ذاکری کا میری پہتیس منٹ کی ذاکری ایک طرف اس جملے کی قیمت ایک طرف تو نے سمجھے ہی نہیں کہ میں نے پڑھ کیا دیا نہ نہ میری بات سمجھانے دو مجھے ہی آلی 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 نہ 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 بیٹے میں ریایت کا آتی نہیں ہوں میں ریایت کا قائل ہی نہیں ہوں ریایتی نمبر ہے ہی نہیں میری ذاکری میں نہ 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 تو اپنے آپ پہ قابو کر اپنے آپ میں قسم کھا نہیں بولنا نعرہ تیرا حلق پھاڑ کے باہر آ جائے تو نعرہ لگانا ہے ورنہ جبر ہی جبر کرنا ہے جسے محمد میدان مبالا میں اپنی صداقت کی گواہ بنا کے لے جائے وہ پہلانے کے لیے جھوڑ نہیں بول سکتی آؤ صبح ہنے والی ہے ابھی آٹھ نو دس وجے کچھائری کھل جائے گی عدالتوں میں جاؤ آئے آئے جن کے ہاں عدل ہے ہی نہیں آج وہ عدلیہ کے لیے لڑے ہیں اندازہ کر بھر تمہارے یہ سولے دین میں عدل نامی شاہی کوئی نہیں ہے جو ہو عدلیہ کے ساتھ تم کون ہوتے ہو ہائے دری آلی آؤ صبح کوڑ کچھائری جاؤ ورنہ کوڑ کچھائری کی دنیا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پروفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آنے دو بیٹا ان کے شروع پڑھ ریکھ اور ان سے پوچھو گواہی کا قانون کیا ہے تین نقص عورت میں رکھے ہیں اللہ نے میرا قصور ہے نقص ہوتے ہی تین ہیں میری غلطی ہے میں فقہ بنانے والا ہوں میں تو پڑھ کے سنا رہا ہوں عورت ناکس الولادت ہے ناکس العبادت ہے ناکس العقل ہے اسی ناکس العقل ناکس العبادت ناکس الوراست عورت کا ورسہ آدھا ہے عورت کی گواہی آدھی ہے عورت کی زندگی میں کوئی نہ کوئی دین ایسا ضرور آتا ہے جب وہ نماز نہ پڑھ سکے جب وہ نماز نہ پڑھ سکے شوقت رضا شوقت تمہیں واسطہ دے رہا ہے حسین کی امبر کا جو بندے یہ جملہ سمجھو وہ ضرور بولنا دین سکھانے کے علاوہ جسے نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا بھی واجب نہ ہو اسے شریعت میں بطول گئے سلام سلام سندھوالو سلام سندھوالو سلام سندھوالو ہائے نری جسے نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا بھی ضروری نہ ہو اسے شریعت میں ختم ہوگے میلس گین کے پانچ منٹ فضیل اور پڑھنا میں نے ختم اسے شریعت میں بطول کہتے ہیں ختم میری بات سمجھ اور میں گفتگو کو سمیٹ لوں کبرار تو نہیں نا صرف پانچ منٹ اور فضیل پڑھنا ہے میں نے مولیوی نے کہا بی بی نے بہلانے کے لیے کہا تمہارے کپڑے درچی کے پاس ہیں میں کہہ رہا ہوں جسے محمد میدان مباحلہ میں اپنی صداقت کی گواہ بنا کے لے جائے وہ بہلانے کے لیے جھوڑ نہیں بولتی صبح چلا جا کچھری کوٹ چلا جا جا کے پتا کر گواہی کا قانون کیا ہے قانون دان سے بھی پوچھ فقہ سے بھی پوچھ مدر سے بھی جا کچھری بھی جا تجھے دونوں کہیں گے عورت کا اسلام میں شریعت میں گواہی کا قانون یہ ہے دو عورتیں ایک مرد گواہی برابر دو عورتیں ایک مرد گواہی برابر یا علی میری مدد کیجئے گا یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ دو عورتیں ایک مرد گواہی برابر جاہل تو اب بھی نہیں سمجھا بطول کتنی سچی ہے میدان مباحلہ کا ہے گواہی توحید کی ہے مرد دو ہیں عورت ایک جا رہی کیا کہنا بابا بابا سبان اللہ بابا 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 سبان اللہ سارے روکر حشین کی امبہ کے ہائی داری میدان مباحلہ کا ہے گواہی توحید کی ہے مرد دو جا رہے ہیں عورت ایک جا رہی ہے مرد بھی عام نہیں ایک نبی ہے ایک علی ہے یہ منصب ہے حشین کی ماں کا ایک قدم آگے بڑھے تو نبی بن جائے ایک قدم پیچھے ہٹے تو علی بن جائے آئے 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 تیری جوانی سلامت آئے تیرے چہرے سلامت آئے شاداب نہ رہو سلامت رہو سارے بولو آئے نری یا علی ایک قدم آگے بڑھے تو نبی بن جائے ایک قدم پیچھے ہٹے تو علی بن جائے کیا کروں کیسے سمیٹوں یاد کر کے کبھی پڑھا ہی نہیں زندگی میں کیا کروں کہاں چھوڑوں کس موڑ پہ بات ختم کروں اور جو خاتون ہم صداقت کی جنگ میں علی سے بھی ایک قدم آگے چلے اسے شریعت میں بطول گئے حیدری خبردار بی بی نے بھیلانے کے لئے بچوں سے نہیں کہا تمہارے کپڑے درزی کے پاس بچے ماں سے کہہ رہے تھے ہمیں نئے کپڑے چاہیئے وہ سن رہا تھا وہ درزی سے کہہ رہا تھا کپڑے سیدھے یہ سن رہی تھی بات ہی ختم ہو گئی یہی پڑھنا تھا میں نے وہ درزی سے کہہ رہا تھا کپڑے سیدھے یہ سن رہی تھی علمائکم بابا جان علمائکم کہتے ہیں جبرائیل سی کے لے آیا لکھناؤں کے علماء کہتے ہیں نا سی ایدریس نبی نے لے جبرائیل آیا سی ایدریس نبی نے لے جبرائیل آیا آگے وہ دلیل بانتے ہیں ایدریس دنیا میں درزیوں کا کام کرتا تھا اور اللہ نے اسے یہ کام کرائی اسی لئے تھا کہ جنت میں دو سوٹ سینے ہیں یہ لکھنوی علماء کا عقید ہے اللہ نے اس سے یہ کام کرائی اسی لئے تھا کہ جنت میں دو سوٹ سینے ہیں بارال نبی سی کے لے آئی یا فرشتہ ہیں تو دونوں معصوم نا جن کا درزی معصوم ہو جن کا درزی معصوم ہو ان کی اپنی عصمت کیا ہوگی بی بی نے پہلانے کے لئے نہیں کہا بی بی سے بچے کہہ رہے تھے وہ سن رہا تھا وہ درزی سے کہہ رہا تھا بی بی سن رہی تھی کائنات کی مالکن نے سہر اٹھایا عرش پہ رہنے والی مخلوق بطول کے نوکروں میں شمار ہوتی ہے عرش پہ یا نبی رہتے ہیں یا ولی رہتے ہیں یا فرشتے رہتے ہیں یا حورے رہتی ہیں نبی اس کے باپ کا کلمہ نہ پڑھیں نبی نہیں بنتے ولی اس کے شوہر کا نام نہ لیں ولی نہیں بنتے حورے اس کی فضا کی کنیزیں ہیں فرشتے اس کے سلمان کے نوکر ہیں تھک گئے ہو تھک گئے ہو اور تھکنا بھی جائز ہے ہاں ہیتنا گھنٹا ہو گیا بول بول کے حورے اس کی فضا کی کنیزیں ہیں فرشتے اس کے سلمان کے نوکر ہیں نوکروں نے محسوس کیا مالکن دیکھنا چاہتی ہے انہوں نے پردے ہٹا دیئے حسین کی امہ نے اپنی آنکھوں سے درزی کو کپڑے سیتے دیکھا سیتے دیکھ کے حسنین کو بھلایا بولا کے سینے سے لگایا بچوں کا مو چوم کے فرماتی ہے تمہارا ذاکر جہاں کا خالق تمہارے نوکر نبی رہے ہیں ختم یہی فضیل ختم فرماتی ہے تمہارا ذاکر جہاں کا خالق تمہارے نوکر نبی رہے ہیں عزل سے کچھ سی تمہاری الفت کے جام بھر بھر کے پی رہے ہیں تمہارے دشمن جیئے تو مردہ ملنگ مر کے بھی جی رہے ہیں تمہارے دشمن اوہ تھکنا یار تمہارے دشمن جیئے تو مردہ ملنک مر کے بھی جی رہے ہیں ولی سمجھ کے تمہارے کپڑے عرم کے خیات سی رہے ہیں ولی سمجھ کے تمہارے کپڑے عرم کے خیات سی رہے ہیں جاگنا حسنین کا مو جھوم کے حسنین کی اممہ فرماتی حسنین کھبرانہ نہیں وہاں کی چیزیں یہاں پہ آئیں میں آج سیر ناسم ڈال دوں گی صبحوں سے پہلے نائے درزی تو نوکری سے نکا آہ کیا کہنا واہ 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 سباناللہ آہ کیا کہنا آہ واہ 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 سباناللہ آہ مہربانی جانی مہربانی 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 اچھا نعرہ ایسا سنا دونا پوری دھرتی سندگی سنے اتنا بڑا نارا بڑا نارا بڑا جتنا بڑا لگا سکو جتنا علی بڑا ہے ہائی ناری کہتی ہے تمہارا زاکر جہاں کا خالق تمہارے نوکر نبی رہے ہیں عزل سے قدسی تمہاری الفت کے جام بھر بھر کے پی رہے ہیں تمہارے دشمن جیئے تو مردہ ملنگ مر کے بھی جی رہے ہیں ولی سمجھ کے تمہارے کپڑے عرم کے خیات سی رہے ہیں عرم کے خیات سی رہے ہیں جوانی سلامت عرم کے خیات سی رہے ہیں فرماتی حسنین خبراؤں نہیں وہاں کی چیزیں یہاں پہ آئیں میں آج سے رسم ڈال دوں گی آج میں مگوا ہوگی کل فضا مگوا لے گی بھئی رسم ڈال دوں گی رسم ڈال دوں گی وہاں کی چیزیں یہاں پہ آئیں میں آج سے رسم ڈال دوں گی صبحوں سے پہلے نائے درزی تو نوکری سے نکال دوں گی نوکری سے نکال دوں گی ختم ہو گیا میرا آج کا فضائل جملہ میں فضائل کا آخری پڑھ رہا ہوں پورے پچاس منٹ ہو گئے مجھے تیرے دربار میں نوکری کرتے کرتے پچاس منٹ کا ریزلٹ سن اور فضائل یہی ختم اب جھگڑا کیا ہے قوم کے علماء کے تھے جبرائیل سی کے لے آیا نجف کے علماء کے تھے جبرائیل سی کے لے آیا لکھنو کے علماء کے تھے نہیں جبرائیل نے سی اے نہیں سی اے ادریس نبی نے ہے لے جبرائیل آیا تجھے غازی کی قسم سمجھ آئے تو بولنا ہے جبرائیل سی کے لے آئے یا ادریس سی کے لے آئے ہے دولو معصوم مگر ناراض نہ ہونا حسنین وہ ہے جن کے کپڑے نبی یا فرشتہ سی کے لے آیا نبی کا یا فرشتے کا سی کے آنا اور ہے بطول کا سی کے جان آآ بہ 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 کیا کہنا سبان اللہ آآ بہ 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 غازی کا ہستا سارے بولا ہا ادری علی 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 جوانی سلامت علی 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 جبریل کا یا نبی کے سی کے لانہ اور ہے حسین کی امہ کا سی کے جانا کم سے کم پیتیس کتابیں اکٹھی کی ہیں میں نے حسین کے غازی پہ اب میں شام گئے ہوں میں کتابیں لے آئے ہوں میں نجف گئے ہوں میں نے کتابیں خریدی ہیں میں بیروت گئے ہوں میں مسکت گئے ہوں میں جہاں گئے ہوں مجھے میں کوئت گئے ہوں میں کتابیں لے آئے ہوں خمز کم پیتیس کتابیں جس میں ایک لفظ بھی غازی پہ ملا ہے میں لے آئے ہوں میں نے پیتیس کتابوں کا مطالعہ کیا ہے صرف غازی پہ عزت حسین کی قسم زندگی کا آخری لفظ ہو ممبر پہ اگر میں جھوٹ بولوں میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ابباس کے زین سے اترنے سے لے کے مدینہ واپسی تک سیدوں کے کافلے میں کسی بچے نے کہا وہ مجھے پیاس لگی بدنصیب نہیں وہ بندہ جس نے مہتم نہیں کی جسے آتا بھی ہے مہتم امیر بن کے بیٹھا ہوا ہے آخری پرسہ ہے پتہ نہیں اگلے سال کون ہو مولا انبانیان کی بھی نوکری قبول کرے تو بھی صبحوں سے سن رہا ہے جی جی اور تیری آنکھیں سلامت رہیں اور تیری جوانی سلامت مہتمی جو بیٹھے ہوئے تیاری کرو تیاری کرتا تیاری کرتا اللہ مہ حسین وائز نے صاف صاف لفظوں میں لکھا ہے اکبر کو کوئی بندہ نہ روئے زینب ناراض ہوتی ہے اسگر کو کوئی بندہ نہ روئے رباب دکھی ہوتی ہے قاسم کو کوئی بندہ نہ روئے فروا دکھی ہوتی ہے عباس کو کوئی نہ روئے بطول ناراض ہوتی ہے آئے 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 جی 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 بیٹا ہے بطول پتہ نہیں کتنے بندے مجھے آج رات ملیں جنہوں نے مجھے کہا جی سردی بڑی ہو گئی ہے تھنڈ بڑی ہے پتہ نہیں کتنے مرد ملے ہیں یار میں مانتا ہوں سردی بڑی ہے بالکل مانتا ہوں تم لوگوں نے کوٹ بھی پہنے ہوئے ہیں چادریں بھی لی ہوئی ہیں مگر سفر بھی کوئی زیادہ نہیں کوئی بس پہ آیا ہے کوئی جہاز پہ آیا ہے کوئی ویگن پہ آیا ہے کوئی ٹرین پہ آیا اندازہ تو کرو اتنی سردی میں جو شام سے آئی ہوئی ہے تجھے سینہ دیا ہی ماتم کے لئے ہے زینب نے تیرا سینہ بنے ہی ماتم کے لئے یہ تُو کیوں شرم کر کے ہاتھ مارتا ہے تجھے کوئی منع کرنے والا ہے تجھے کوئی روکنے والا ہے منع تو اس سکینہ کو کرتے رہے ہیں جو شام کے بازار میں سجاد کے دامن میں ہاتھ ڈال کے کہتی رہی سجاد میں تیری یتیم بہنوں میں تیری دکھیاری بہنوں میں تیری پردیسن بہنوں اور میں نے زندگی میں کچھ نہیں مانگا سجاد میرا ایک سوال پورا کر عابد نے کہا سکینہ حکم کر کہتی حکم نہیں منت ہے یا آخی کل شمرے اللہ یذر بسو تا اللہ وجہی ماتم نہ آئے مافی مانگنا سکینہ سے چار سال کی بطول نے سجاد سے کہا سجاد میں تیری یتیم بہنوں اس کتے شمر سے کہے میرے موں پہ تماشے مارے تازیانے نہ مارے عابد لوہے کے تازیانے ہیں یہ کمینہ ماتم ماتم یہ کمینہ میرے موں پہ تازیانے مارتا ہے میرا گوشت کت کت کے زمین پہ ہائے سکینہ ہائے پاس ہائے زینب کرتا ماتم کرتا کوئی پتہ نہیں اگلے سال کون ہو راضی کر کے جا زینب کو حوصلہ 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 جی ہاتھ کیوں مانتا ہے میں تیری پہلے منت کی ہے تو ہاتھ کیوں مانتا ہے تو جب کہے گا میں چھوڑ دوں گا تو جتنا سن سکے گا میں اتنا پڑھوں گا جی جی تیری جوانی سلامت یار کتنے بخت والے بندے ہو کتنے نصیب والے بندے ہو ایک ایک بندہ ہاتھ بات کے کہتا ہے پھر پڑ کیوں رونا ہے رونے کے لیے اجادتیں نہیں مانگنی پڑتی تمہیں اپنے مردی سے رو رہے ہو عزت ممبر کی قسم یہ قرآن سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں شامِ غریبہ سے لے کے شام کے زندان تک گیارہ سو میل میں سجاب سے چھوٹی بہن نے اسی مرتبہ پوچھا ہے اس موڑ پہ رولوں اس بازار میں نہیں ہتا ماتم معافی تو مانگنا سکینہ سے اگر ماتم نہیں کر رہا ہوں اس بازار میں رولوں اس موڑ پہ رولوں اس بازار میں رولوں اس موڑ پہ رولوں تو اپنی مرضی سے رو رہا ہے صرف تو نہیں اپنی مرضی سے رو رہا یہ میں گزر کے آئے ہوں تشکیل بھائی مجھے اتنے عزت اور پیار سے لے کے آئے ہیں مستورات میری مائے میں نے بیٹھی تھی کتنی تسلی ضروری تھی کتنی آرام سے کتنے سکون سے بیٹھی ہے انہیں بتا ہے کوئی بھائی بیٹھا ہوا ہے کوئی بیٹا بیٹھا ہوا ہے کسی کا باہ بیٹھا ہوا ہے یہ بزرگ کا وہ ہے میں نے پازار شام میں جملہ کہا ہے لوگوں نے دیواروں میں سر مارا ہے عزت زینب کی قسم ہے تم زینب کی کنیدے ہو اور اتنی آج سے بیٹھی ہو جب زینب بازار آئی ہے علامہ مجلسی فرماتے ہیں یک ست ہزار نفر پوتند پر آئے طبلا ایک لاکھ بنتا ڈھول بجارا تھا ترمیان میں زینب کلی تھی کہہ رہی تھی عباس میرا خون نہیں رکتا غازی میرا اللہ ہوں ماتم 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 جو کر لیتے ہو ہر مندہ کہے ہائے اپاس ہائے حسین ہائے غازی کوئی پتہ نہیں کون جیے کون مرے کوئی پتہ نہیں اگلے سال کا میرا پاس دعائے مانگ دعائے مانگ بیٹا مانگ حسین سے کوئی جلدی نہیں کوئی جلدی نہیں مجھے کوئی نہیں پتہ اگلے سال میں ہوں یا نہیں بڑے آرام سے بڑی تسلی سے مجھے پڑھنے دینا بڑے آرام سے کوئی مسئلہ نہیں مجھے دیکھو بڑے آرام سے بڑی تسلی سے اور تیری جوانی سلامت رہے مانگ دعا مانگو دعا وہ بندہ جو کہتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوتی آشوکت تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہے میں غازی کی شہادت شروع کر رہا ہوں مرتبہ مانگ تو سہی نا اس مان سے مانگ جس کا ایک ہاتھ پہلو میں ہے اور دوسرے ہاتھ سے عباس کا علم چومنے آئی ہوئی ہے بطول کا ایک ہاتھ پہلو میں ہے دوسرے ہاتھ سے غازی کی علم ہاتھ نہ باندھ ہاتھ نہ باندھ پڑھنا ہے مجھے پڑھنا ہے مجھے پڑھنا ہے مجھے پڑھنا ہے مجھے کوئی جلدی نہیں کوئی جلدی نہیں کوئی جلدی نہیں جی حوصلہ تو کر حوصلہ تو کرو نا کیا پتہ اگلے سال کون بچے کون زندہ ہو کون نہ ہو بڑے آرام سے بڑی تسلی سے قیامت تھی اس وقت کربلا کے جنگل میں نہیں سن سکتا تو سارا مضمون غازی کی شہادت میں پڑھوں تو برداشت نہیں کرے گا بھائی جان میں نے کہا جی بیٹا جی بیٹا تو جتنی بار کہے گا میں پڑھوں گا قیامت تھی اس وقت کربلا کے جنگل میں جب فضل نے آکے ابباس کو بتایا بابا میری امہ لبابا بولا رہی ہے ابباس خیمے کے در پہ آئے کیا دیکھتے ہیں ام الفضل علی کی بہو بی بی لبابا سلام سر سے لے کے پاؤں تک چادر میں لپتی ہوئی ہاتھ میں کپڑوں کی گچھلی بنائی ہوئی سینے سے لگایا ہوا ابباس قریب آکے فرماتے ہیں لبابا خیریت مجھے دیکھ مجھے لبابا خیریت تو ہے لبابا تو انہوں ہاتھ باندھ کے تھی ابباس جب سے تیرے گھر آئی ہوں کوئی سوال نہیں کیا زندگی کا پہلا سوال ہے پردہ بنا مجھے نجف چھوڑا پردہ بنا مجھے بابا علی کی قبر پر چھوڑا ابباس حرماتے ہیں لبابا تو زینب سے بھی زیادہ تھکی ہے تو بطول کی بیٹی سے بھی زیادہ تھکی ہے لبابا نے چیخ مار کے کہا ابباس جو مجبوری میری ہے وہ نہ زینب کی ہے نہ کلسوم کی ہے نہ رباب کی ہے نہ لیلہ کی ہے نہ کبرہ کی ہے نہ فروا کی ہے ابباس نے کہا فضل کی مہتری کیا مجبوری ہے غیرت مند وفادار کی وفادار کی وفادار کی زوجہ نے ہاں کابو رکھنا وفادار کی زوجہ نے کہا ابباس ایک سو دس خیمے ہیں کربلا کے جنگل میں صبحوں سے لے کے اب تک ہر خیمے میں سکینہ تین مرتبہ گئی ہے میرے خیمے میں اسی مرتبہ آئی ہے جب آتی ہے چادر اتری ہوئی ہوتی ہے پال کھلے ہوئے ہوتے ہیں ہاتھ میں خالی بیالہ ہوتا ہے آنکھوں میں ہنسو ہوتے ہیں مجھے کہتی ہے چچی میرا بھائی مرنے والا ہے چچی چچا سے ماتم کرتا نا حوصلہ 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 دعائے مارگ دعائے مارگ دعائے مارگ ہاتھ میں باندھ دعائے مارگ دعائے مارگ جی جتنی بار تو کہے میں پڑھوں جتنی بار تو کہے میں پڑھوں چچی چچی میرا بھائی مرنے والا ہے چچی چچا سے کہو ایک گھوڑ پانی لہ دے ایک گھوڑ پانی لہ دے یہ دہیں بھی علم یہ بہیں بھی علم سغیر بھائی جان میں علمین کو گواب ناکہ گہ رہوں میں نے رزویہ کراچی یہ جملہ کہا ہے کم از کم چھ سات بندوں نے دیواروں میں سر مارے انہیں اٹھا کے ہسپیٹر لے گئے پتہ نہیں کسے سمجھ آئے کسے نہ آئے اب باز حرمت لبابا پھر تو نے کیا حل کیا لبابا نے کہا غازی مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی جب آخری بار سکینہ آنے لگی ہے نا میں نے سکینہ کو دیکھ کے مسلحہ بچھایا میں نے نماز شروع کی سکینہ کھڑی رہی کبھی ایک پاؤں رکھتی تھی دوسرا اٹھاتی تھی کبھی پہلا رکھتی تھی دوسرا اٹھاتی تھی اور جب تھک گئی سکینہ آسمان کی دف دے کے کہا میرے اللہ میں غریب ہو گئی ہوں مات آپ میرے اللہ میں غریب ہو گئی ہوں اور میرے اللہ چچی میری بات نہیں سنتی ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین دیکھنا مجھے دیکھنا مجھے کوئی پتہ نہیں زندگی کا یہ علم کی برامدگی کا سامان ہے سارا کوئی مسئلہ نہیں یہ سارے عددار بچے ہیں یہ سارے ماتمی بچے ہیں اور یار تم سکاؤٹس زندہ رہو تم سلامت رہو اور یار تمہیں دیکھ کے میں سوچ رہوں کاش تم کربلا میں ہوتے کوئی تو سکینہ کو پانی لا دیتا اور کاش تم کربلا میں ہوتے اور کوئی کاش تم کربلا میں ہوتے اور کوئی سکینہ کو پانی لا دیتا ماتم ماتم جسے نہیں ہوتا ساری جگر بیٹ ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہاتھ نہیں باندنے مجھے پڑھ نہ دینا مجھے کوئی پتہ نہیں پھر زندگی یہ موقع دینا دے ہاتھ نہیں باننے عقیل شاہ عقیل شاہ تجھے ذکر عباس کی کہ سمیہ جلدی نہیں کر رہی عقیل شاہ میری طرف سے مبارک ہو آج عباس کی ماں تیری مہمان ہے آج زینب تیری مہمان ہے آج سکینہ تیری مہمان ہے اور جس کا خون نہیں رکھتا وہ قیدن تیری مہمان ہے اور جس کے سر سے لو نہیں رکھتا وہ زینب تیری ماتم کارماتم کارماتم کوئی باتا نہیں کونو اکلے سال ہائے حسین ہائے حسین حسنہ حسنہ عقیل شاہ جلدی نہیں کر رہی جلدی نہیں کر رہی مجھے پڑھنے دے لیں غازی کا واستہ مجھے پڑھنے دے لیں جی بیٹا جی بیٹا جی بیٹا جی جی بیٹا جی ہاتھ کیوں مانتا ہے لو بابا کہتی ہے اب باس میں قرآن پڑھتی رہی سکینہ کھڑی رہی میں نماز پڑھتی رہی سکینہ کھڑی رہی میں تصویہ پڑھتی رہی سکینہ کھڑی رہی جب حسین کی بیٹی کے پاؤں میں ورہو آگے سکینہ نے کہا میرے اللہ میں غریب ہو گئی ہوں اور میرے اللہ ججی میری بات نہیں سنتی ابھی بات ختم نہیں تھی یہ ایک بار پھر سکینہ کو آتے دیکھا اب باس آگے پڑھے دونوں ہاتھ بانت کے کہا بادشاہ کی بیٹی مجھے مرنے سے پہلے کیوں مارتی ہے میں نوکر ہوں تیرا باپ سلطان ہے تو بادشاہ کی بیٹی ہے میں کنیز کا بیتا ہوں تیرا بابا اجازت نہیں دیتا بچینے کا چچا کر میں آپ کو تیار کروں بابا سے اجازت لے دوں پھر جاؤ گے فرمایا ہاں جاؤں گا بچینے ایک ہاتھ میں مشک پہلائی چچا کو علم دینے کا ارادہ کیا مشک بھی گر گئی علم بھی گر گیا بچینے کا چچا آپ کا قد بڑا ہے میرا قد چھوٹا ہے چچا زمین پہ بیٹھو عباس نے جھکنا شروع کیا جھکتے 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 غازی کے دالہ ہاتھ سکینہ کے قدموں پہ جا لگے نہیں آتا تجھے ماتم سکینہ کے قدموں پہ ہاتھ لگنے کی دیر تھی ایک کالے برکے والی بی بی کی آواز آئی عباس تُو نے غربت میں میری پوتی کے قدموں پہ ہاتھ رکھے میں بطول وعدہ کرتی ہوں قیامت تک تیرا ہاتھ ہو جا ماتم ہو سلام ہو سلام ہو سلام ہو سلام پوری شادت نہیں پوری شادت نہیں پھر بڑھتا پھر بڑھتا دو جملے اور جوانی سلامت جوانی سلامت تُو ہاتھ کیوں بانتا ہے تُو ہاتھ کیوں بانتا ہے تُو ہاتھ کیوں بانتا ہے میں جو لوگ کروں تیرا تُو حکم کر پا میں پڑھتا جاؤں چچا کو تیار کر کے جیسے حاجی منہ میں قربانی لے جاتا ہے نا ویسے سکینہ لے کے چلی سن لوگے اللہ مجلسی لے رامہ فرماتے ہیں حسین کی نظر پڑی ابباس اور سکینہ کو اکٹھے آتے دیکھا حسین کا امامہ کھول کے گلے میں آ گیا کرسی چھوٹ گئی دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ کے نجف کی طرف مو کر کے حسین فرماتے بابا ابو میں غریب ہو گیا ماتام بابا ابو میں غریب ہو گیا بابا علی ابباس سفارش لے کے آ گیا طلب کے سکینہ کے قریب پہنچے سکینہ خیر تو ہے یہ مشق یہ علم یہ تیاری چچا کو کہا لائی ہو بچی نے کہا بابا میں چچا سے وعدہ کرائی ہوں میں آپ کو اجازت لے دوں گی بابا میرے آپ پہ کچھ حقوق ہے میرا پہلا حق یہ ہے میں بیٹی ہوں میرا دوسرا حق یہ ہے میرا بھائی مرنے والا ہے میرا تیسرا حق یہ ہے میں یتیم ہونے والی ہوں میرا چوتھا حق یہ ہے میں پردیسن ہوں میرا پانچوہ حق یہ ہے میرے بھائی مارے گئے بابا میرا چچا کو اجازت دو اور میرا بھائی مرنے والا ہے میں ممبر حسین پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں جو بندائی چملے پہ ماتم کر کے دعا مانگے نہ ہو قبول میرا کرے مہر بکڑ لینا ایک مرتبہ چار سال کی بیٹی کو اٹھایا حسین نے اٹھا کے فرماتے ہیں سکینہ تیرا بھائی کتنے سال کا ہے بچی نے کا بابا سال کا نہیں ابھی چھ مہینے کا ہے حسین نے کا میرا بھائی کتنے زیادہ کا ہے بچی نے کا پتیس سال کا حسین نے کا سوچ کے بھیج نہ تیرا بچے گا نہ میرا کرتا ہنا ماتم کرتا ہنا ماتم حسین نے کا زکینہ نہ 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 حسین کا واسطہ نہ مجھے کوئی پتہ نہیں زندگی کی آخری بھائی لیس نہ ہو اکیل چھاں مجھے مرنے تھی آج مر جانے تھے مجھے حسلہ کر حسلہ 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 کر سبھال اپنے آپ کو اور سبھال اپنے آپ کو اور تو جوان ہے یار اللہ کرے تیری ماں تیرے سر پہ زیرا باندے اللہ کرے تیری بہن تیرا پلو باندے اور ترپتی رہ گئی بطن میں سگڑا اور اکبر کی بیل اور قاسم کی ماں نہ بیٹے کو زیرا نہ بھائی کا پلو حسلہ حسلہ تجھے سزیکر کی قسم میں تیرا نہ کروں اکیل شاہ میں پوری دنیا چھوڑ کے آئے ہوں مجھے دو منٹ اور پڑھنے دے جلدی نہ کر میں سمجھ رہا ہوں تجھ سے پرداشت نہیں ہو رہا میں مانتا ہوں مجھے ایک منجل اور پڑھنے دے نہیں پڑھتا سارا مسائل دریہ پہ پہنچے نہیں پڑھتا دریہ نہیں پڑھتا باپسی پڑھوں سنے گا تُو تُو سنے گا پڑھوں تُو سنے گا سنو پھر اب باس دریہ پہ پہنچا اب باس کے گھوڑا نے پانی میں پاؤں مارا سانسے لے کے پاؤں تک اب باس کے کپڑے بھیگ گئے فرماتے ہیں گھوڑا تُو نے کبھی زمین پہ پاؤں نہیں مارے پانی میں کیوں مارے گھوڑے لے کا کوشش کر رہا ہوں اسگر بچ جائے فرماتے ہیں اسگر کا کیا تعلق ہے اس بات سے گھوڑا کہتا ہے میں جانتا ہوں یہ کبینے مشک نہیں جانے دیں گے میں نے جان بوچ کے پاؤں مارا ہے میں چاہتا ہوں سن سے لے کے پاؤں تک تیرے کپڑے کی لے ہو جائے پانی خیمے جائے نہ جائے سکینہ تیری لاش پہ آکے تیرا دامن نہیں نہیں ماتا ماتا تجھے نہیں ماتا ماتا تیرا پتھر کا کھوے جائے تیرے اندر انسان نہیں رہتا سکینہ تیری لاش پہ آکے تیرا دامن نے چوڑ کے کرتا ما تم کرتا ما تم کوئی پتہ نہیں کون بچے گلے سال ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین حوصلہ حوصلہ جوان بٹھا اس زمان کو بٹھا بٹھا اس زمان کو ایک جملہ اور حسین کا واسطہ تجھے غازی کا واسطہ میں شادت نہیں پڑتا ایک جملہ صرف اور پڑھنے دے مشک بھر کے چلا دایاں بازو کٹا فرمائے اکبر کا صدقہ بایاں بازو کٹا فرمائے آسگر کا صدقہ دایاں بازو کٹا فرمائے اکبر کا صدقہ اس جوان کو پانی پلاؤ لے جاؤ باہر لے جاؤ کچھ نہیں ہوتا میری مائلس کو حوصلہ حوصلہ کرو اٹھا کے لے جاؤ اگر جا سکتا ہے تو لے جاؤ کوئی کوئی پریشانی نہیں جتنے سکوچ کھڑے ہوئے جاؤ اسے پانی پلاؤ جاؤ 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 اسے پانی پلاؤ اور یار کتنی سردی ہے اور میں کہہ رہا ہوں جاؤ انہیں پانی پلاؤ اور یار جب ابباس کی لاش اٹھانے گیا ہے نا حسین کو کسی نے پانی نہیں پوچھا زہرہ کلال کہتا رہا غازی میں مرنے والا ہوں ابباس مجھے نظر نہیں آرہا ابباس کرتا ماتم کرتا ماتم کرتا ماتم کرتا ماتم ہائے غازی ہائے غازی نہیں ہوتا پرداشت لے آقیل شاہ پندے مر جائے گے اور لے آقیل شاہ ایک مارا پاس کیلال کی طرف دیکھو اور پوچھو غازی از زینب کے پردے کا ملک دی قید گزارے تے ہنوارے بیمارے تے حکوم المسائبہ پی بی اے وہ جڑی قابل دی سردارے تے اس پوردے چھوٹے چھوٹے بالد سارہ غازی رشتہ اتھو والا آئیے جتھا ڈاڈھی بھی رہی اتھو والا آئیے جتھا کئی کئی گھنٹے کھڑی رہی اتھا آئیے جتھو بھیرا مرا کئی گھنٹے کھڑی رکیاں نہیں روکیاں گی ایک نوجوان نہیں دا نائے اتیا اے ساتھ دا پترے جابر ابن عبدالان ساری دا غلامے اے سامنے آکے آدھے مسافر میں دا سلام ہوئی چہرے تو ترئیس نظر دیں لباس کیوں میں لائی اے سیدہ دے روکیاں کیوں آئی اے آدھے اگر تیرے پر دادا ٹر سکدن تلہا نہیں تو والا مار ونجے جنگل نہیں جنت بی بی آدھے سجادی تُو پشتہ سئی کے دا حکومے میڈیا کافر میں دن میڈے پردنا کیا ہے اتیاکیاں بن کر کے دے بسم اللہ اے رحمان رحیم میڈے سردار دا نامِ اپو چیز بی بی آدھے سجاد اٹھ بلا میں لہ دیا آنیا مریہ میں کبرہ کو برادا قدم زمین تے نہیں آیا قدم زمین کمبھن لگی ہے اے تیا دور دا ہوئے اب آس دی کبرتے آیا ہے راکے یاد ہے تینی سر حد تے ملک دی قید گزارے تے ہنوال کھلے مستوران دیرت رو دے ہکے بیمارے حکوم المسائبہ بی بی آدھے وہ جہری کاف لے دی سردارے تے اس پور دے چھوٹے چھوٹے بالا دل سادہ غازی دشتہ عباس آدھے وہن پتہ تکر کون عباس بلیا ہے بی بیا دے سجا دے بلیا آدھے ایک آنکھ وہن کے عباس کو میرا سنیا دے وہن کے آنکھیں دور دیا وہ ست دیا ہوا بھیلی آتے ناراض بھیرا نہیں تھی دے تے جڑا بھیناوے ملکیت وچ نہیں ترن دے حکم حکم ڈمی دے میں تل بیا میں دن بواسی شالا رانی حکم منی دے بی بیا دے میں کوش شام دے ملک سکھایا ہے کی میں پائدل سفر بہن کا نہیں کوئی آسرا آغازے میں دے رہے ہوں تجھے دشت میں صدا آغازے تیرے بہن کا نہیں کوئی آسرا آغازے تیرے بہن کا نہیں کوئی آسرا آغازے جلے خیام جلے خیام و ستم گرنے چھینڑی چادر ہمارے حال پہ روتی ہے کربلا آغازے میں دے رہے ہوں تجھے دشت میں صدا آغازے تیرے بہن کا نہیں کوئی آسرا آغازے تیرے بہن کا نہیں کوئی آسرا ہمارے حال پہ روتی ہے کربلا آغازے میں دے رہے ہوں تجھے دشت میں صدا آغازے تیرے بہن کا نہیں کوئی آسرا آغازے میں پیا پردہ ستاوی رجب دی دی گرے میں پیا پردہ مدینہ مہم مندہ تیرے جمع دل سانی دا دی ہے علی دا ویڑا ہے حسن تے حسین دی اما دا آخری ویلائے جناب علی گھر تشریف گھنائن بی بی کرسی چاڑتی ہے میری سامنے سان سامنے آ کھڑی ہے سر جھکا کے عدی یالی میں کنبا پہ ڈسی آئے میں تیرے گھل تھوڑی دیر دے مہمانہ اگر کوئی گلتی ہو گئی ہوئے لِللہ ماف کر آئے جلے میں نے گلتی دا نام آیا ہے عالی دی ڈالی ہنجوانا لپس گئی ہے موسیقی موسیقی موسیقی